دوستو جہاں افسانوی کرداروں پر مبنی مشرقی فلمیں اور ڈرامے لوگوں کو اپنا مدہ بنا رہے تھے اور لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کردار فرضی ہیں ان کے شودائی تھے کہ تبھی ترکی نے دیریلس ارتگل نامی اسلامی تاریخ اور سچے واقعات پر مبنی سیریز شروع کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا شروع کر دی ہے یہ ڈراما رمضان کے پہلے دن پی ٹی وی نیشنل پر نشر ہوا تھا دوستو اس ڈرامے میں بتائی جانے والی سچائی اور اس کے کرداروں نے دیکھنے والوں پر اس قدر اثر کیا ہے کہ جب اس ڈرامے میں ہیروز کی امواد ہوئی تھی تو لوگ اصل میں روئے بنا نہ رہ پائے آج کی اس ویڈیو میں بھی میں ارتگل سیریز کی ان افسوسناک اینڈنگز کے بارے میں بات کروں گا جن کو دیکھ کر آپ یقینا شوق ہو جائیں گے یعنی میں آپ سے دیریلس ارتگل کے مین کریکٹرز کے ڈیتھ سین شیئر کروں گا دوستو یہ ایک اردار کون سے ہیں اور کیوں ان کی وجہ سے لوگ خفا ہوئے تھے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیرات جلیل اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر ملتی رہے ارتگل ڈرامے میں شروع سے ارتگل اور اس کے دوست بابر ترگت اور روشان جنگوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ارتگل کے یہ دوست ہر مشکل میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں سیزن ون میں جب ارتگل مختلف خطرے ہونے کے باوجود حلب جاتا ہے تو یہ تینوں دوست وہاں پہ ارتگل کے ساتھ ہوتے ہیں اور دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہیں جب العزیز ارتگل کو پانسی دے رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی بابر اور روشان آ کر ارتگل کے منع کرنے کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے پہن جاتے ہیں دوستو روشان اور بابر کی جوڑی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگائے ہیں مگر افسوس تب ہوتا ہے جب روشان دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ بلکل اکیلہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے کہ اچانک اس پر تلوار کا وار ہوتا ہے جیسے یہ کافی زخمی ہو جاتا ہے دوستو جب روشان خون میں لطپت زخمی حالت میں اپنے قبیلے جاتا ہے تو وہ سین دیکھنے والوں کے دل توڑ دیتا ہے اس سین میں ارتگل بابر اور ترگت کے افسوسناک ریاکشنز بھی اسے مزید دکھیا بناتے ہیں دوستو یہ واقعی میرے لیے بھی ایک بہت دکھیا سین تھا کیونکہ روشان ذاتی دور پر میرا فیورٹ کریکٹر تھا آئیکز کائی قبیلے کے لوہار دیلی دمیر کی بیٹی ہوتی ہے جو کافی بہادر اور انصاف پسند ہوتی ہے دوستو اسے ترگت علب سے محبت ہوتی ہے اور جب ترگت علب کو سلیبی قید کرتے ہیں تو آئیکز سلیبیوں کے قلعے کا پتہ بھی لگاتی ہے سیزن ون کے آخری اپیسوڈ میں آئیکز اور ترگت کی شادی ہو جاتی ہے لیکن سیزن ٹو کے پہلے اپیسوڈ میں ہی منگول کائی قبیلے پر حملہ کرتے ہیں اور آئیکز کو زندہ جلا ڈالتے ہیں دوستو یہ سین دیکھنے پر مدہ کافی شوق اور خفا ہوئے تھے روشنی بھی اس ڈرامے کے اہم کرداروں میں سے ایک ہے روشنی سلکان خاتون کی بہن ہوتی ہے دوستو یہ شروع سے ہی ارتگل کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یہاں تک کہ جب خیمے میں ارتگل پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ سامنے آ جاتی ہے اور نیزہ اس کے پیٹ میں لگ جاتا ہے لیکن ارتگل اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کرتا ہے دوستو سیزن ٹو میں جب کائی قبیلہ ارتگل کے ماما کے ہاں ہجرت کرتا ہے تو اس قبیلے کے نئے سردار دیمور کے ساتھ روشنی کو محبت ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں مگر سیزن ٹو میں منگول کمانڈر نویان روشنی کو پکڑ لیتا ہے اور دیمور کے سامنے اس کا گلہ کارتا ہے دوستو یہ سین بھی یقیناً کافی ایموشنل تھا اور دیکھنے والوں کو اس نے کافی اپسٹ کیا تھا دیلی دمیر اس ڈرامے کا اہم اور پسند کیا جانے والا کردار ہے دوستو یہ لوہار ہوتا ہے جو کائی قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے ہتیار وغیرہ بناتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کو بہادری اور شجاعت کے ایمان افروز واقعات بھی سناتا ہے دیلی دمیر نے سلمان شاہ کے ساتھ کافی مرتبہ جہاد میں شرکت کی ہوتی ہے اور سیزن ون کے آخر میں سلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے کیلئے بھی جاتا ہے اور فتحیاب ہو کر لوڑتا ہے سیزن ٹو کے پہلے اپیسوڈ میں اس کی بیٹی آئیکس کو منگول قتل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کہ کافروں سے انتقام لینے کی قسم کھاتا ہے اور کئی کافروں کو مارنے کے بعد جامع شہادت نصیب کرتا ہے لیکن اس ڈرامے میں جس طرح سے اس کے آخری لمحات کو کیپچر کیا گیا ہے یقیناً آپ اسے روئے بینا نہیں دیکھ سکتے سلمان شاہ کائی قبیلے کا سردار ہوتا ہے جس کے انصاف اور بہادری کی وجہ سے دوسرے ترک قبائل بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں دوستو سلمان شاہ کے کافی دشمن ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اس ڈرامے میں سلمان شاہ سب سے ایک بات چھپاتا ہے جس کا پتہ صرف اس کی بیوی اور حکیم کو ہوتا ہے اور وہ بات ہوتی ہے اس کی کمر پر موجود ایک خطرناک زخم لیکن جب یہ لوگ سلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کے بیٹوں کو بھی یہ بات پتہ لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ڈرامے کے آخر میں جب سلمان شاہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ترکوں کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے تو واپسی پر دریاء سے گزرتے ہوئے سلمان شاہ کی موت واقع ہو جاتی ہے مگر وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے اور وہیں دم توڑ دیتا ہے دوستو اس واقعے کے بارے میں حائمہ سلطان کو خواب میں ہی پتہ لگ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے لیکن اس سین کو دیکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سین کتنا دکھیا تھا سیزن ون کی شروع ہوتے ہی حلیمہ کی ڈرامے میں ایک دکھیا انٹری بتائی جاتی ہے جب حلیمہ کو اس کے بھائی اور باپ کے ساتھ سلیبی قید کر کے لی جاتے ہیں تو وہیں ارتگل آ کر سلیبیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور حلیمہ کو اس کے بھائی اور باپ سمیت اپنے قبیلے لے جاتا ہے یہیں سے ارتگل اور حلیمہ کی محبت کا آغاز ہوتا ہے جو پورے سیزن میں آڈینس کی توجہ کو بنائی رکھتا ہے سیزن ون کے آخر میں حلیمہ اور ارتگل کی شادی ہو جاتی ہے دوستو جب اگلے سیزنز میں ان کی اولاد ہوتی ہے تو حلیمہ اپنے تیسرے بچے اسمان کی پیدائش کے وقت چل بستی ہے لیکن یہ سین کافی رولا دینے والا ہوتا ہے کیونکہ حلیمہ اسمان کو تو اس سین نے اپنے سارے دیکھنے والوں کو خفا کیا تھا کیونکہ ارتگل اور حلیمہ کو شروع سے ہی ڈرامے میں کافی پسند کیا جاتا رہا ہے اور حلیمہ کی موت سے آڈینس کافی اپسٹ تھی شہیر سلجوک سلطنت کا شہزادہ ہوتا ہے اور رشتے میں حلیمہ کا بھائی ہوتا ہے دوستو شہیر بھی اس ڈرامے کے اہم کرداروں میں سے ایک ہے جنہیں آڈینس نے کافی محبت دی ہے دوستو شہیر کو بھی ارتگل سلیبیوں سے چھوڑا کر کائی قبیلے لے جاتا ہے جہاں وہ ارتگل کے چھوٹے بھائی سے دوستی کرتا ہے دوستو اس کے بعد شہیر کو سلیبی اپنے قلعے میں قید کرتے ہیں مگر ارتگل کا بھائی گلداروں اسے چھوڑا لیتا ہے دوستو اس کے بعد وہ ارتگل کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جنگی ٹریننگ کے لیے پہاڑوں پر جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو جہاد میں ارتگل کا ساتھ دیتا ہے اسی دوران وہ اپنی بہن کے سامنے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اور دشمن بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے قتل کرتے ہیں دوستو یہ سین بھی دل دہلا دینے والا ہے کیونکہ اس کردار سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ایک افسوسناک سین ہوتا ہے کیونکہ شہیر کو بھی سیزن ون سے لوگوں نے کافی محبت دی ہے اس خوبصورت نوجوان کا نام سمسا علپ ہوتا ہے جو کہ پہلے سیزن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا مگر بعد کے سیزن میں اس کی انٹری یقیناً سبھی کو اس کا مدہ بناتی ہے کیونکہ یہ ایک خوبصورت بہادر اور قد آور نوجوان ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے کو بناتا ہے اور ساری زندگی دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے سمسا علپ کو جس طرح شہید کیا جاتا ہے وہ یقیناً ایک دل دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی اردگل ڈرامے کی افسوسناک ڈیتس آپ کو اس میں سے کون سی ڈیتس زیادہ افسوسناک لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کا فیورٹ کریکٹر کون سا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ